پیج نمبر 52 نیمنگ الکینز ان انٹرنیشنل بوڈی انٹرنیشنل یونین اف پیور این اپلائیڈ کیمیسٹری آئی اوپک ڈیوائزد سسٹم آف نیمنگ اورگیننگ کمپاؤنڈ دیر ڈیپنڈز اون دیر سٹکچر یہ ایک ارگنیزیشن ہے یونین ہے انٹرنیشنی یونین اف پیور این اپلائیڈ کیمیسٹری جس میں اورگیننگ کمپاؤنڈز کو نام دی جاتے ہیں ان کے سٹکچر کی بیس پر اصل میں یہ کس چیز کو انڈیکیٹ کرتے ہیں اورگیننگ کمپاؤنڈ کے اندر کتنے کاربن ایٹم موجود ہیں ایک پروپر سسٹم کے اقارڈنگ ان کو نام دی جاتے ہیں جس میں کاربن نمبر کو بیس بنایا گیا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں آئی اپک سسٹم کو سسٹمیٹک نیم بھی کہا جاتا ہے ایک ہنٹ ہے یہاں پہ کی پوائنٹ ہے کہ سٹیٹ چین میں کس بیس پر نام دیا گیا ہے کاربن ایٹم کے نمبر کے بیس پر دو اس کے پارس میں پہلا ہے سٹم اس چین کے اندر کتنے کاربن موجود ہیں اس کا نمبر سٹم بتاتا ہے یہاں پہ ٹیبل گیون ہے ان امریکل سٹم سٹم سٹمز فار دا کاربن چینز میٹھ فر ون کاربن ایٹ فر ٹو کاربن پروپ فر تھی کاربن ڈیک تک چلا جائے گا پیوٹین بیپنٹ ہیکس اپٹ اوٹ نون ڈیک ڈیک ٹھیکی یہ سارے جو ہیں سٹم کاربن نمبر کاربن ایٹم کو شو کرتے ہیں جس میں ہیکس ہے اس میں چھے کاربن ہوں گے جس میں اوٹ ہے اس میں آٹھ کاربن ہوگی اس پورے ٹیبل کو آپ نے یاد کرنا ہے نیکسٹ ہے سوفکس اسی آئی اپکس سسنم کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ ہے سوفکس سوفکس اس پلیسٹ آف دیتر سٹیم سٹیم نیم پہلے ہے جہاں پہ آپ دیکھیں تو اوکٹ کے بعد ڈیش لگی بھی اٹمینز کہ ابھی سوفکس آنا ہے یہاں پہ یہ پورا نام ابھی مکمل نہیں ہوا اٹلز تک کلاس آف کمپاؤنڈ ہمارے پاس تین کلاسز ہیں نا الکین 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 اب یہاں پہ سوفکس کیا بتاتا ہے کلاس بتاتا ہے اور الکین سوفکس این اس یوز یہاں پہ ایکزامپل دی گئی ہے بیوٹ این کی بی یو ٹی اب جو بیوٹ بیوٹ ہے وہ سٹیم ہے بیوٹ مینز سٹیم انڈیکیٹس نمبر اف کاربن بیوٹ مینز ہوتا ہے فور کاربن آگے این ہی این رکھا ہے جو کہ سوفکس ہے جو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ این ہے اٹمینز کہ کون سا کاربن بانڈ ہے سنگل کاربن بانڈ ہے ایکزامپل سے آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ آ جائے گی ڈائیٹ اپک نیمز آف دو فالونگ کمباؤنس نمبر وان ہے چار اس میں کاربن ہیں گن لیتے ہیں وان ٹو ٹری فور اٹمینز کہ کون سا ہے سٹیم بیوٹ بیوٹ لکھتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سی بورڈنگ ہوئی ہے سنگل بورڈنگ ہوئی ہے اٹمینز کہ یہ آگے بیوٹ کی آگے ہم نے کیا لکھ دین ہے این بیوٹ این بن جائے گا اسی طرح نیکسٹ اس کی سامپل ہے جس میں کاربن گنیں جو کتنے ہیں وان ٹو ٹری فور این فائی 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 کے لیے ہمارے پاس ٹیم ہے پینٹ بینٹ لکھیں گے آگے دیکھیں گے کس نے کتنے بورڈنگ کون سی ہوئی گے سنگل ہے ڈبل اے ڈبل اے ڈبل اے ڈبل اے ڈبل اے سنگل بورڈنگ نظر آ رہی ہے تو ہم پینٹ کے آگے لکھ دیں گے این ٹیمٹ ٹیمٹ پینٹ فار سٹیم ٹیمٹ ٹھیک ہے یہ اس کے دو نام ہوگئے پارٹ ہوگئے ایک نام کے ہم یہ چیز ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے لیکن اب ہم سالون سٹریٹیجی بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سول کرنا ہوتا ہے نمبر ون ہے کاؤن نمبر آف کاربن ایٹمز اندک چین اینڈ سیلیکٹ سٹیم فاریٹ اینڈ آدھر ون ہے ایڈ سو فکس اینڈ تو دا سٹیم اس کے بعد ہم نے ایڈ کرنا ہے اس کا سو فکس کے کون سا بونڈ اس میں بن رہا ہے نیکسٹ ہے پیج نمبر 54 54 پیج پہ وہی چیز بتائے گی ہے نمبر آف کاربن ایٹمز پہلے میں چار ہیں تو ہم لکھ دیں گے سٹیم بیوٹ اس کے بعد آگے سنگل بانڈیں گے تو نام آج نمبر آف کاربن ایٹمز دوسرے والے پہ پانچ تھے سٹیم آج کا پینٹ آگے ہم لکھ دیں گے اینڈ پورا ہو جائے گا اس کا نام پینٹ اینڈ اسی کے ساتھ اس کی سیلف اسیسمنٹ ہے الیون پوائنٹ 3 رائٹ آئے پک نیمز آف فالونگ کالکینز نمبر ون ہے اب سمیام کاربن گنتیں کتنے وان ٹو تھری فور فائف سکس کاربن ہے ہیکس آجائے گا سنگل بونڈنگ ان سب میں نظر آ رہی ہیں آپ کو تو آگے این آجائے گا اسی طرح دوسرے میں آٹھ کاربن ہے تو اکٹین تیسری والے میں ساتھ کاربن ہے ہپٹین چوتھے والے میں دس کاربن ہے ڈیکین اور پانچ میں والے میں وان ٹو تھری فور فائف سکس سیون ایٹ نائن نائن کاربن ہے تو یہ آج اگر نونے ہیں اور این ای آخر میں کیوں لگایا ہے ہم نے سب کے کیونکہ ان سب میں کون سی بونڈنگ ہے سنگل بونڈنگ ہے ٹھیک ہے سٹیم اور سوفکس کا تریقہ آپ لوگوں نے اچھے تریقے سے یاد کرنا ہے اور اسی کے اکارڈنگ پھر اس سیلف اسیسمنٹ کو سولف کرنا ہے نیکسٹ ٹاپک ہے 11.2 جو کہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھتے ہیں 11.3 سیلف اسیسمنٹ بھی آپ لوگوں نے اپنی کوپیس بھی کرنی ہوگی نیٹ پھر